آئیے جانتے ہیں سہت سے متعلق کچھ اہم باتیں اپنی روز مرہ کے خوراک میں خوشک میوہ جات کو شامل کرنے سے غزائی اہداف کو پورا کرنے اور مجموعی سہت کو فروغ دیمنے میں نمائی کردار ادا کر سکتی ہے یہ خدرتی پاور ہاؤزز ضروری غزائی اجزاء کا ایک کمرتہ کے ذریعہ پیش کرتی ہے لیکن ان کی خدرتی چینی کے مختار کی وجہ سے ان کا استعمال اعتدال میں کرنا ضروری ہے یہ یخینی بنانے کے لئے کہ خوشک میوہ جات آپ کے ذاتی سہت کے مقاسب کیلئے بھرپور ہوتے ہیں غزائی سے بھرپور پاور ہاؤزز خوشک میوہ جات ضروری غزائی اجزاء سے بھرے ہوتے ہیں بشمول ویٹمنز مادنیات اور انٹی آکسیڈن سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں فوری توانائی کو فروغ دینا خدرتی شکر جیسے گلوکوز اور فرکوٹوز سے بھرے ہوئے خوشک میوہ جات تیز اور پائیدار توانائی حاصل کرتے ہیں یہ ہر اس شخص کے لئے ناشتے کا بہترین انتخاب بناتا ہے جسے توانائی کی سطح کو برخرار رکھنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے فائبر میں زیادہ ہوتے ہیں بہت سے خوشک میوہ جات جیسے انجیر کٹائی غزائی ریشے سے بھرپور ہوتے ہیں یہ ریشہ سہتمند حاظمی کو فروغ دیتے ہیں خبز کو روکنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں وزن کے انتظامات کی حمایت کرتے ہیں اپنی مٹھاس کے باوجود خوشک میوہ جات اعتدال میں کھائے جانے پر وزن کے انتظامات کے منصوبے کا مددکار حصہ بھی بن سکتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ تحفظ کرتا ہے خوشک میوہ جات جیسے کشمش خوبانی انٹی آکسیڈنٹ کی بہترین ذرائع ہے جو جسم کو آزاد ریٹکلز کی وجہ سے ہونے والے آکسیڈیٹو تناؤز سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور خوشک میوہ جات کا بقائد کی سے استعمال دل کی بیماری اور کینسر جیسے دائمی بیماریوں سے بچا سکتی ہے دل کی صحت اچھی ہوتی ہے کسی قسم کے خوشک میوہ جات جیسے بادام اور اخروڈ دل کی صحت من چکنائی خاص طور پر اومیگا تری فیٹی ایسٹ کیلئے مشہور ہے ان کو اپنی غزہ میں شامل کرنا خراب کلسٹرول کی سطح کو کم کرنا ہے خوشک میوہ جات کو اپنی روز مرہ کی معاملات میں شامل کرنا آپ کے غزائیت کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے جبکہ آپ کی میٹھی خواہشات کو بھی صحت مند طریقہ سے پورا کر سکتا ہے تاہم ان کی کیلوریز اور چینی کی مختار زیادہ ہونی کی وجہ سے ان کا اعتدال میں استعمال کرنا بہتر ہوگا اپنی انفرادی ضروریات کے لیے بہترین غزہ انتخابات کا تائن کر کے ہمیشہ صحت مند پیشاور سے مشورہ کرنا یاد رکھے